بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم ایک نبی لاغ کے ساتھ جو نظم ساری آپ کی خدمت میں حاضر ہے بڑی بڑی تبدیلیاں دنیا میں بھی پیش آ رہی ہیں اور پاکستان آزاد جمہو کشمیر ریاست جمہو کشمیر میں بھی ان تبدیلیوں کو ہم ابزرب کر رہے ہیں جمہو کشمیر کانسل برائے انسانی حقوق برطانیہ نے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کو ہیومن رائٹس کانسل کے پچپنویں اجلاس کے لیے بھیجے گے جو تین ڈاکومنٹ سے انہوں سے ایک ڈاکومنٹ جنرل اسمبلی کے ڈاکومنٹ کی حیثیت سے ریلیس کر دیا گیا ہے ڈاکٹر سہید نظیر یلانی صاحب نے جو بتایا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کی تفصیل درجزیل ہے ٹائٹل آف داکومنٹ اس ڈس انفرنچائز پیپل آف انڈین ایڈنیسٹر جمہو ان کشمیر سیمبل آف ڈاکومنٹ مینشنڈ ایسات اور پبلکیشن ڈیٹ اس کی ستائیس فروری دوہزار چوبیس ہے سیشن ففٹی ففت ڈاکٹر سہید نظیر یلانی صاحب نے ایک بہت خوبصورت درد بھرا ایک رائٹ اپ جو ہے آج شیئر کیا میں چاہتا ہوں کہ تحریر کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک کے ذریعے تو یہ آپ تک پہنچ چکا ہے لیکن اب یوٹیوب کے ذریعے اور اس وی لاغ کے ذریعے بھی میں آپ تک یہ ضرور پہنچا ہوں ڈاکٹر سہید نظیر یلانی نے اس کا جو ٹائٹل لکھا ہے وہ ہے کشمیریوں کی اقدار لیبرشن سیل سناولہ شمیم شاہ غلام قادر ایک تقریب امان اللہ خان خادہ فاروق احمد ڈاکٹر سہید نظیر یلانی لکھتے ہیں کہ روایات اور اقدار پر روایات اور اقدار ہر قوم کی میراس اور پہچان ہیں کشمیریوں کو جہاں ایک تاریخی حوالے میں ایک نامناسب اضافے کے ساتھ افغان اور کمبہ اقوام کے ساتھ شمار کیا گیا ہے وہاں ہی اقوام متحدہ نے انہیں پیپل آف لیجنڈ کہا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی ایک اپنی کہانی سٹوری اور اپنا نغمہ سونگ ہے انہیں برف پوش پہاڑوں خوبصورت وادیوں اور زندگی بخشنے والے پانیوں کی نسبت وارے لوگ کہا گیا ہے عالمی سطح پر یہ تعظیم کسی دوسری قوم کو نصیب نہیں ہوئی میں اعلیٰ اقدار اور عدب و احترام کی دو مثالیں پیش کر رہا ہوں جو اس بات کا احساس بھی ہے اور خوف بھی کہ ہماری یہ میراس آہستہ آہستہ اور بتدریج مادوم ہوتی جا رہی ہے آنے والا وقت بہت برا ہوگا میں اسلام آباد ہوتل میں ایک تقریب میں شریک تھا تقریب شروع ہو چکی تھی سبھی اپنی اپنی نشست پر بیٹھے تھے کہ اچانک مرہوم امان اللہ خان داخل ہوئے کوئی نشست حالی نہیں تھی امان صاحب ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اچانک ایک نشست پر بیٹھے ایک کشمیری نے آواز دی امان صاحب یہاں آ جائیں یہ شخص اپنی نشست سے اٹھے اور امان اللہ صاحب کے لیے اپنی نشست چھوڑ دی یہ شخصیت مظفر آباد کے خاجہ فاروق احمد تھے خاجہ صاحب نے امان اللہ خان صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں خاجہ فاروق احمد مظفر آباد کا ایک بڑا اور کشمیر کی سیاست کا مطبر حوالہ ہیں اپنی اقدار کی بھری محفل میں لاج رکھی ڈاکٹر سید نظیر گلانی لکھتے ہیں کہ مجھے لیبریشن سیل نے ایک نشست کے لیے مدعو کیا اس وقت اس ادارے کے چیرمن مرہوم خاجہ سناؤلہ شمیم تھے وہ آزاد کشمیر کی کابینہ کے وزیر رہے ہیں اور مسلم کانفرنس ان کی سیاسی جماعت تھی میں جب تقریب میں پہنچا تو اہم نشستوں پر قبضہ ہو چکا تھا سناؤلہ شمیم صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور سٹیج پر لے گئے کوئی کرسی خالی نہیں تھی خاجہ صاحب نے ایک شخصیت کو محاطب ہو کر کہا آپ تو مہمان نہیں ہیں کرسی گیلانی صاحب کے لیے خالی کریں یہ ہمارے مہمان ہیں کرسی پر ممبر اسمبلی اس وقت وزیر شاہ غلام قادر بیٹھے تھے شاہ صاحب نے بھی خاجہ صاحب کی بات کا بھرم رکھا اور میرے لیے کرسی کی نشست چھوڑنے کا قطع برا نہیں مانا اب وقت بدل چکا ہے اور ہماری اقدار بھی بدل گئی ہیں آنکھوں کا لحاظ اور پہچان باقی نہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری آج کی قیادت کو اسلام آباد سے عام سیاسی کارکن پتلون گیلی کرنے کی دھمکی دیتا ہے یا اعلانیہ ہمارے لیڈروں کو پہاڑی بکرا کہتا ہے بہتر سال قبل دنیا کے جن معروف جن بڑے معروف لوگوں نے ہمیں پیپل آف لیجنڈ کہا تھا وہ آج زندہ ہوں اور مظفر آباد کا دورہ کریں ان کی آنکھیں ہماری حالت ازار دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ایک وقت تھا کہ ستمبر 1948 کو اقوام متحدہ کے کمیشن میں شامل دنیا کے معروف لوگ ہمارے بڑوں کو ملنے مظفر آباد آئے اور مارچ 1969 میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ایک آلہ سطحی وفد لے کر ہمارے بزرگوں کو ملنے سرینگر آئے آخر ہماری معتبریت کا جنازہ کیوں نکلا ہم نے کسی کو بھی معتبر نہ رہنے دینے کی قسم کھائی ہے یہ قطعی درست اور مناسب نہیں سید نظیر گلانی آپ نے لکٹر سید نظیر گلانی صاحب کی تحریر اور اس کے ایک ایک حرف اور لفظ میں پھروئے ہوئے درد اور آنسوں کو شاید محسوس کیا ہو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار کی تبدیلی ٹرانزیشن فیز مکمل ہونے کے قریب ہے شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان بن چکے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ آدھی آبادی رکھنے والے پاکستان کے صوبہ پنجاب کی وزیراعظم بن چکی ہیں سرفراز بکٹی صاحب بلوچستان کی وزارت عظمہ سنبھال چکے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے پی کے میں یہ اوہدہ یہ منصب اس کا حلف لے چکے ہیں اور اسی طرح سندھ میں سید مراد شاہ صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیراعظم بن چکے ہیں اس سب گیم کے اندر آزاد جمہو کشمیر گلگت بلتستان کہاں ہیں یہاں پر پپٹ گورنمنٹس بنا کر یہاں کے لوگوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے بجلی کے ناجائز نامناسب بلز کے خلاف ریاست بھر میں لوگ سڑکوں پہ ہیں اور شنید یہ ہے کہ اس اسمبلی کے تیسرے واقائدہ اور اگر خاجہ فاروق صاحب ان کو ہم شامل کر لیں تو چوتھے وزیراعظم جناب انبارالحق صاحب کی بھی شاید چھوٹی ہونے والی ہے اور اگلا وزیراعظم شاید پیپلز پارٹی کا ہو اس سب دوریاں ہلنے کے نتیجے میں بننے والے وزرائے آزم کی اوقات کیا ہے وقت کیا ہے پبلک کی نظر میں ان کی عزت کیا ہے اور ریاست جمہو کشمیر کی آزادی کے لیے ان کا رول کیا ہے گلگت پلتستان کے اندر لوگوں کو معاہدہ کراچی سے لے کر آج تک جس طرح ڈپرائیو کیا گیا اس کا نتیجہ کیا نکلنے جا رہا ہے مسٹر موڈی جمہو کے بعد آپ سیر نگر کا دورہ کر رہے ہیں گریڈ گیم میں تقسیم جمہو کشمیر کی بازگشت ڈرم بیٹنگ بتدریج بڑھتی جلی جا رہی ہے خدا رہا کچھ سوچئے فی امان اللہ اللہ حافظ ڈرم بیٹنگ